نمسکار ویڈیارتیوں آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ارپی ایسی ویڈ نوین شہنے میں سواگت ہے ویڈیارتیوں ہم پڑھ رہے تھے لوگ دیویاں اور لوگ دیویاں میں آج ہم پڑھیں گے آئی ماتا سے ٹھیک ہے تو آئی ماتا سے شروع کرتے ہیں تو آئی ماتا کون تھے تو دیکھو آئی ماتا ہے وہ ان کو جی جی بھائی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ایک منٹ اس کی تکنے اس کا ہم کر لیتے ہیں تھوڑی آئی ماتا ہے ان کو جی جی بھائی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ سیروی جاتی کی کیا تھی کول دیوی تھی اور بلڑا میں ان کا کیا ہے مندیر بنا ہوا ہے اور بلڑا کہاں پر ہے جودھ پور میں اور ان کے مندیر میں جو دیپک کی جیوتی ہوتی ہے دیپ جلتا ہے تو دیپک کی جیوتی سے کیا ٹپکتا ہے کیسا ٹپکتا ہے یہ کنسپٹ ہے وہ ایمپوٹینٹ ہے اور ماتا کا جو تھان ہے اسے آئی ماتا کا جو تھان ہے وہ کیا کہلاتا ہے آئی ماتا کا تھان بڑیر کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے بڑیر کہلاتا ہے اور سیروی لوگ ماتا کے مندر کو درگا کہتے ہیں اب دیکھو اس میں جتنے بھی جو کنشپٹ لکھے ہوئے ہیں یہاں پر جو فیکٹ لکھے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے فیکٹ کسی نہ کسی ایگزام میں پوچھے ہوئے ہیں پسلے سالوں کے کسی نہ کسی ایگزام میں کیا ہیں پوچھے ہوئے ہیں اس لیے یہ فیکٹ بہت زیادہ ایمپوٹینٹ ہے آپ ان کو ہلکے میں مت لینا ان میں سے ایمپوٹینٹ چھانٹنے کی وغیرہ آپ اس تاکھی مت کرنا یہ نہیں کی آپ میں نے میٹر کم کیا اور اس میں سے آپ اور کم کر دو ایسا نہیں کرنا ہے تو سیروی لوگ ماتا کے مندر کو کیا کہتے ہیں درگا کہتے ہیں اور یہ رام دیو جی کی شیشیہ تھی تو رام دیو جی کی شیشیہ تھی یہ فیکٹ بھی بہت زیادہ ایمپوٹینٹ ہے ان کے بعد میں آتی ہے رانی ستی رانی ستی کا جن جنوں میں مندر ہے ان کا مول نام تھا نارائنی بھائی اور پتی کا نام تھا تندھنداس اور دادی جی کے نام سے بھی یہ لوگ پھر یہ مطلب رانی ستی کو دادی جی بھی کہا جاتا تھا ٹھیک ہے اور رانی ستی کی جو تلوار ہے اس کی کیا کی جاتی ہے پوجہ کی جاتی ہے تلوار کی پوجہ کی جاتی ہے رانی ستی کی پوچھ سکتے ہیں کہ کون سی دیوی جو تلوار کی پوجہ کی جاتی ہے تو رانی ستی کی اور یہ اگروال جاتی کی کل دیوی ہے کونسی جاتی کی اگر وال جاتی کی اس کے بعد میں ہے ساکمبری ماتا جسے سکرائی ماتا بھی کہتے ہیں اودے پور واتی جنجنوں میں ان کا پرمک مندیر ہے اور سامبر میں بھی ان کا مندیر ہے ٹھیک ہے تو آپ نے ساکمبری آپ نے پڑھا ہوگا کہ چوہان آجمیر کے چوہانوں کی کولدیوی ہیں وہی ساکمبری ماتا ہے جو کہ ہم نے وہ جب چوہان راجوانس پڑھا تھا تب ان کے بارے میں پڑھا تھا اور ساکمبری اس لیے کہتے ہیں یہ کھنڈیل والوں کی بھی کولدیوی ہے اور آجمیر کے چوہانوں کی بھی کولدیوی ہے پراشی نام ان کا سنکرہ تھا سنکرہ سے سنکرائی اور پھر ساکمبری ہو گیا ٹھیک ہے اکال سے پیڑیت جنتہ کو بچانے کے لیے پھل شبجیاں کندمول اتپن کیے تھے اس کاران انہیں شاکمبری نام دیا گیا بعد میں آتی ہے نارائنی ماتا نارائنی ماتا ان کو کرمیتی ماتا بھی کہتے ہیں یہ نائی جاتی کی تو کھلدیوی ہے اور پجاری رہتے ہیں ان کا مینا اور مینا وہ نائی جاتی میں ان کو لے کر کیا رہتا ہے ویواد رہتا ہے اور ان کا مندیر ہے بروہ ڈونگری جو کی راجگڑ الور میں ہے ٹھیک ہے تو نا سے دیان میں رکھنا نائی جاتی کی کھلدیوی ہے اور نائی سے دیان میں رکھنا کی مینا وہ اس کے کیا ہے پجاری ہے ٹھیک ہے یاد رہ جائے گا آگے بٹو آگے دیکھو آگے ہے بدانا ماتا بدانا ماتا ہے وہ کوٹا ساس کون کی کل دے بھی ہے کہاں کے ساس کون کی کوٹا کے ساس کون کی کل دے بھی ہے اور بداوہ کوٹا میں ان کا کیا ہے مندیر ہے ٹھیک ہے اور یہ مطلب یہاں پر کیسے لوگوں کا علاج کرتا ہے یہاں پر بوپے رہتے ہیں مطلب کی علاج کرتے ہیں تو ایک موٹ نام کی تانترک پرقیرہ ہوتی ہے جس میں آپ نے سنا بھی ہوگا جو گرامین پریوے سے بلاؤں کرتے ہیں کہ موٹ پھینک دی تو اس میں کیا ہوتے ہیں جیسے یہ آپ کے دال وغیرہ اوڑد گیرے سیر کرکیر یہ تانتریک پرکیریا ہوتی ہے جس میں کیا کیا جاتا ہے منتر تنتر کرکیر اور پھینک جاتی ہے اور جس سے سامنے والے وقتی کو کیا پہنچتی ہے مطلب چوٹ پہنچتی ہے اس کے مطلب کہیں نہ کہیں اس کو کیا پہنچائی جاتی ہے چوٹ مانچائی جاتی ہے چاہے اس کے بزنس میں ہو چاہے پھر ساری ریگروپ سے مطلب اپنگ اپنگ کرتے ہیں تو ایسا کرکے یہ پرکیریا ہوتی ہے تانتریک پرکیریا ہوتی ہے ایک طریقے سے جیسے ٹونٹوڑ کے ہوتے ہیں نا ویسے ہوتی ہے تو اس تانتریک کریا کا بھاگ یہ تانتریک کریا کا بھاگ یہ موٹ پھینگنا اس کی چپیٹ میں آئے لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے یہاں بدانہ ماتا کے آگے ہے چھینک ماتا تو چھینک ماتا جیپور میں ہے اور چھینچ ماتا ہے وہ اور چھینک ماتا کہ ماغ شکل شبتمی کو کیا بڑھتا ہے میلا یاد کیسے رکھو گی کہ بھے جیپور ہے تو جیپور میں کیا ہے public زیادہ ہے تو وہاں پر ویکل وغیرہ زیادہ یوج میں لیتے ہیں تو وکل زیادہ یوج میں لیتے ہیں تو وہاں پردوشن زیادہ ہوتا ہے اور زیادہ پردوشن کے قارن کیا آتی ہے چھینک آتی ہیں سمجھ گئی ایسی یاد رکھ لینا اس کے بعد میں ہے گیور ماتا گیور ماتا کا جو مندیر ہے وہ راج سمند جیل کے یہاں پاس میں ہے ٹھیک ہے آپ کو پتا ہوگا میں نے بتایا تھا کہ جب راجہ نے یہاں راج سمند جیل کا نرمان کروایا تب وہ دیوار بناتے تھے اور دیوار گر جاتی تھی پھر دیوار بناتے تھے پھر دیوار گر جاتی تھی پھر ان کو ایک بتایا ریشی نے کہ آپ ایسا کرو کہ ایک ایسی مہیلا جس کے مطلب آنکھ کے نیچے گال پر ایسے یہاں پہ تل ہو اور وہ مطلب پتی ورطہ ناری ہو وہ یہ دے اپنی اچھا سے آ کر یہاں پر سما دی لے تو پھر یہاں پر جیل کا نرمان شوچر روپ سے چلے گا آپ کے پھر یہ دیوار نہیں گرے گے ایسا علاج بتایا تب دوندتے دوندتے یہ گیور ماتا ملی پھر انہوں نے اچھے مطلب اپنی شویچا سے یہاں پر کیا لی سما دی لی اور سما دی لینے سے پولے بولا کہ میں تو چلی جاؤں گی لیکن میرے ایزوینڈ کے لیے بھی تو پیچھے کچھ ہونا چاہیے محل وغیرہ تو یہاں شام نہیں کیا بناوا ہے ان کے پتی کے لیے محل بناوا ہے چھوٹا شاہ ٹھیک ہے یہ اس کے بعد میں جلانی ماتا جلانی ماتا بہرورڑ کی پراشین باوری کے پاس میں ان کا مندیر ہے جلانی ماتا کا اور بہرورڑ کام پر ہے الور میں انہوں نے ہندووں کی رکشہ کی تھی کس پرکار رکشہ کی تھی کہ ہندووں کو مسلمان ہونے سے بچائے تھا مطلب دھرم پریورتن سے روکا تھا آگے ہے بڑھلی ماتا بڑھلی ماتا یہ چیتوڑ میں ہے چیتوڑ میں آکولا تو چھمپوں کے آکولا چیتوڑ میں بیڑ اچ ندی کے کنارے بڑھلی ماتا کا مندیر ہے اور یہ بچوں کو دو تیباریوں سے نکالا جاتا ہے اور بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے تیباریاں مطلب ایسے جیسے آپ کے وینڈو ہوتی ہے تیباریاں ان میں سے نکالا جاتا ہے اور بچے کیا ہو جاتا ہے ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کے بعد میں مہا مائی ماتا تو مہا مائی ماتا ہے وہ ماؤلی ادیپور میں ہے اور شیشو رکشک لوگ دیوی کے روپ میں لوگ پری ہے یہ چیز بہت ہی جدہ ایمپورٹنٹ ہے کہ شیشو رکشک لوگ دیوی کے روپ میں کون لوگ پری ہے مہا مائی آگے ہے آسا پورا ماتا آسا پورا ماتا پسا جاتی کی کل دیوی ہے ٹھیک ہے اور مودرہ جالور میں ان کا کیا بنا ہوا ہے مندر بنا ہوا ہے بتاتے ہیں یہ نادول چوہانوں کی کیا ہے کلدے بھی ہے اور مہیلائیں گنگٹ نکالتی ہے جب ان کے مندر میں جاتی ہے مطلب مہیلائوں کو ان کے مندر میں گنگٹ نکال کر جانا کیا ہے انیوار یہ آسا پورا ماتا کے آگے ہے سچیائے ماتا تو سچیائے ماتا اوشیاں جودپور میں ہے سچیائے ماتا کہاں پر ہے اوشیاں میں اور اوشیاں کہاں ہیں جودپور یہ اوس والوں کی کل دیوی ہے اور سامپردائی سدبہو کی کیا ہے دیوی ہے کون سچیائی ماتا اب آگے دیکھو تنوٹ ماتا تنوٹ ماتا ہے وہ تنوٹ جیسل میر میں یہ تھارکی ویشنو دیوی ہے اور ان کے یہاں رومال وغیرہ ایسے کپڑے چڑھائے جاتے ہیں اس لئے ان کو رومالوں کی دیوی بھی کہا جاتا ہے تو تھارکی ویشنو دیوی اور بیشپ کے جوان ان کی کرتے ہیں پوجہ تو ان تنوٹ ماتا کے بارے میں آپ کو جو بورڈر مووی ہے جو اس میں دیکھنے کو ملے گا آپ اس میں دیکھنا جس میں جو بیشپ کے جوان ہوتے ہیں وہ تنوٹ ماتا کی پوجہ کرتے ہیں پھر جب وہاں پر یود وغیرہ ہوتا ہے تو جو گولہ بارود آتے ہیں تو وہ اس مندیر کی پریشیما میں جو گولہ بارود گرتے ہیں وہ پھٹتے نہیں ہیں اور وہ گولہ بارود آج کے دن بھی مطلب پریٹکوں کے دیکھنے کے لئے یہاں پر شرکشیت رکھے گئے ہیں سنگرہ الے ٹائپ بنائی آوا یہاں پر یہ چیز آگے ہے ترپورا سوندری ترپورا سوندری کا جو مندیر ہے وہ تلوڑا بانشوڑا میں ہے اٹارا بوجاؤں والے کالے پتر کی مورتی ہے جن کو شکتی پیٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے آوری ماتا آوری ماتا نکومب چیتوڑ میں ہے اور لکوا گرست لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے آوری ماتا کے یہاں نکومب چیتوڑ میں برامانی ماتا برامانی ماتا شوڑشن بارہ میں ہے اور یہاں دیوی کی پیٹ کی پوجا کی جاتی ہے یہ پورا میں وشوے میں ایک ماتر ایسی دیوی ہے جس کی پیٹ کی پوجا ہوتی ہے پورا وشوے میں ایک ماتر ایسی دیوی جس کی پیٹ کی پوجا ہوتی ہے برامانی ماتا شوڑشن بارہ آگے ہے سوانگیا ماتا سوانگیا ماتا ہے وہ جیسل میر کے باٹیشاشکوں کی کولدیوی ہے اور جیسال میر کے راج چن میں سب سے اوپر پالم چڑیہ جسے سکون چڑیہ یا شگون چڑیہ کہتے ہیں وہ بنی ہوئی ہے اور یہ شگون چڑیہ ہے وہ اس سوانگیا ماتا کا کیا ہے پرتیخ ہے اور ماتا کو راج چن میں موڑا والا بالا ہاتھ میں لیے دکھایا گیا ہے ٹھیک ہے کہ موڑا ہوا بالا ہے ان کے ہاتھ میں اور اسی کو سوانگ کہتے ہیں اسی وجہ سے سوانگ سے یہ کیا ہوگئے سوانگیا ماتا تو یہ کیسے پوری سٹوری بتاؤں آپ کو کہ جیسے ایک بھاٹی شاسکوں کی کول دیوی تھی تو بھاٹی شاسک یہاں کے راجہ تھے جیسل میر کے تو ان کا کیا ہوتا تھا لوگو ہوتا تھا راج چن ہوتا تھا تو راج چن میں کیا ہے کہ راج چن میں سب سے اوپر یہاں پر کیا بنی ہوئی ہے ایک چیڑیا بنی ہوئی ہے اس کو پالم چیڑیا شکون چیڑیا یا شگون چیڑیا کہتے ہیں تو یہ جو چیڑیا ہے تو اب اپنے اسٹ دیو کو سب سے اوپر رکھیں گے جیسے راجہ ہے وہ دیوی کو مانتا ہے تو دیوی کے جو پرتیگ چن ہوگا اس کو سب سے اوپر رکھے گا اپنے راج چن میں تو ان کا جو بھاٹی شاسکوں نے اپنا راج چن بنیا اس میں سب سے اوپر جو پالم چیڑیا ہے شکون چیڑیا تھی وہ کیا تھی ماتا کا پرتیگ تھی اور اس میں ماتا کو یہاں پہ درشایا گیا ہے اور ان کے ہاتھ میں کیا ایک موڑا ہوا بالا ہے سمجھ گئے تو یہ چیز ہے آگے ہے ددی مطیب ماتا یہ گوٹ مانگڑو ناغور میں ہے اور دادی چھ برامنوں کی یہ کلدے بھی ہے اور چیتر اور اشوی نوراتروں میں یہاں پر کیا بڑھتا ہے میلا بڑھتا ہے تو ٹھیک ہے ویجارتیوں تو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہن جائے بارت ملیں گے